موسیقی 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 السلام علیکم آج ہم سیر کرنے والے ہیں بلند و بالا پہاڑیوں میں گرے ملک نیپال کی نیپال کی آرمی علاقائی صورتحال کی وجہ سے خطرناک آرمی مانی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ انگریزوں نے انیسویں صدی میں نیپال پر قبضہ کرنے کی کوشش کی مگر نیپالی فوج نے انگریزوں کو ناکوچھنے چبوا دیئے اور انگریز اس پر قبضہ کیے بغیر ناکام واپس لوٹ گئے یہی وجہ ہے کہ نیپال کی آزادی کا کوئی دن نہیں ہے اور نہ ہی یہ قوم کوئی آزادی کا دن مناتی ہے تو ڈاکیومنٹری کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو باہ آسانی مل سکے ہندو مذہب کے ماننے والے لوگ زیادہ ہیں اس ملک میں ایک اندازہ کی مطابق 82 فیصد لوگ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں 9 فیصد لوگ بدمت سے اور 5 فیصد عبادی مسلمان ہے نیپال کا کل رقبہ ایک لاکھ سنتالیس ہزار ایک سو اکیاسی مربع کلومیٹر ہے اور کل عبادی دو کروڑ نوے لاکھ ہے نیپال کی سرکاری زبان نیپالی ہے اور یہاں حیران کن طور پر 123 زبانیں بولی جاتی ہیں اس ملک میں اسلام چودویں صدی میں آیا ہندو مذہب کا گڑھ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو یہاں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ایک چیز اور نیپال کا شمار دنیا کے غریب ترین ممالک میں ہوتا ہے 2015 کے زلزلے نے نیپال میں تباہی مچا کر رکھ دی یہاں کے بہت سے شہر مٹی کا دریا بن کے رہ گئے اس زلزلے میں 9000 لوگ مارے گئے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ بھی نیپال میں واقع ہے جس کی بلندی 8848 کلومیٹر ہے نیپال کی اپنی بندرگاہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ملک ایکسپورٹ کے لیے انڈیا کی بندرگاہ استعمال کرتا ہے دوستو مہاتمہ گوتنگ بودھ کی پیدائش بھی اسی ملک میں ہوئی جس کی وجہ سے اس مذہب کے ماننے والوں کے لیے نیپال کافی اہمیت کا حامل ہے نیپال کا کنٹری کوڈ پلس نائن ڈبل سیون ہے اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بولیے گا Thank you